اب یہ بتائیے جو اصل بات ہے جو میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد کہ مسلم ورل اس وقت ظاہر ہے تقریباً ستاون اسلامی ممالک ہے اب یہ اسلامی ممالک میں جو ترزے حکمرانی ہیں اور جو ترزے حکمرانی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شمس الدین التمش علیہ الرحمن زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے ڈاکس صاحب ذرا یہ کمپیرجن تو بتائیے صاحب کیا ہے کہ کوئی کمپیرجن بنتا ہے یا کچھ سیکھنا چاہیے بلکل بہت لرننگ ہے جنید بھائی بہت لرننگ ہے لرننگ بھی اور الارمنگ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں اور ظاہر اگر کمپیرٹیولی دیکھا جائے کہ جو چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اور جتنی محبت اور جس طرح اسلامی ورلڈ پھیلا ہوا ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں ایک فکری لحاظ سے بات کروں گا کہ فکر میں کہاں تضاد آپ کو نظر آتا ہے حضرت شمس الدین اتمش کی فکر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ حقوق اور خیر اس میں تفریق نہیں ہے اب اس کو میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ موڈرن لیبرل پولیٹیکل تھوٹ کے اندر جس بات کو پہنچایا جاتا ہے جس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہوئی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آپ حقوق دے دیں اور خیر کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیں حضرت شمس الدین اتمش کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خیر کا فیصلہ بھی بہت واضح انداز میں آپ نے کر دیا اور وہ کیا ہے وہ ہے اسلام وہ کیا ہے اسلام کا ظاہر یعنی علم اسلام کا باطن یعنی ہمبلنیس دیکھئے جو آج کے طرز حکمرانی میں آپ کو نظر آتا ہے وہ آتا ہے اگریشن غضب کے ایک بڑے بڑے کاروانز ہیں بیوراکریسی کے ایک پوری مشینری ہے لیوشنس دیکھا جاتا ہے ٹریولنگ آپ دیکھ لیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگریشن ہے آپ کے مزاج کے اندر حضرت کی زندگی میں آپ کو ہمبلنس نظر آ رہی ہے جس کا ذکر کہاں سے نظر آ رہا ہے صوفیہ کرام کی تعلیمات سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ان شخصیات کو روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کی حیبت اور ان کا جلال ہی اپنی جگہ تھا کہ جھکے رہتے تھے لیکن آنے والا جو ہے پھر خوف میں بھی اثر تھا اور دیکھیں سمپلی سٹی تو بولتی ہے کہ آپ ہیں حکمران لیکن آپ صرف اور صرف اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اللہ رب العزت کے حقامات کے سامنے تو صرف اور صرف جسموں کو جھکانا نہیں بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کی روحوں کو خدا کے سامنے پیش کر دیں اچھا اب جو دوسری بات جو کہ ان کے طرز حکمرانی میں ہمیں نظر آتی ہے اور جو بہت 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 لرننگ ہے وہ ہے ایکسیسیبیلٹی اب آپ کو میں بتاؤں دور تو آج کل کا ہمارا کیسا ہے کہ جی حکمران آپ تک ایکسیس ہوتا ہے چونکہ ڈیموکریسیز بولتی ہیں لیکن جنید بھائی اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے میرے ناظرین بھی اتفاق کریں گے کتنا ہے آج کا حکمران ایکسیسیبیل بلکل بھی نہیں ہے اور یہ مسلم ورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ مسلم ورڈ کی بات کر رہے ہیں ستاون اسلامی ملکی اور ایون جو تہزیب کے دلدادہ اور تہزیب کے نمائندہ ہیں وہاں پر حکمران کتنا ایکسیسیبیل ہے یہ صرف رومانوی کہانیاں تو ہو سکتی ہیں حقیقت یہ نہیں ہے حضرت شمس الدین اتمش نے اس دور میں جس کو آپ کہتے ہو اہد رفتہ یعنی بارہ سو دی ان تیرہویں صدی کے اندر اپنے آپ کو اتنا ایکسیسیبیل بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یاد ان معنوں میں تازہ فرمائی کہ جب آپ رات کو اٹھتے تو آپ عوام کی خبرگیری کے لیے گھروں اور گلیوں میں گشت فرمایا کرتے اور پھر آپ نے اتنی آسانی فرما دی حالکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر لوکل ایڈمنیسٹریشن تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوکل ایڈمنیسٹریشن سے آپ مطمئن نہیں آپ کی کوئی خبرگیری نہیں ہوئی آپ کی کوئی شکایت دور نہیں ہوئی تو میرا گھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ یہاں پر آئیں اپنی ضروریات پوری